موسیقی اور آپ کی ہر ضرورت کو اپنی ان اسماع الحسنہ کے برقات سے پورا فرمائے آج جو اس میں مبارک آپ کے سامنے لے کر حاضر ہوئے ہیں وہ ہے المزلو یا مزلو اے زلت دینے والے اس کے عداد 770 ہیں اور اس کی خاصیت جلالی ہے مزل کا مطلب زلیل کرنے والا ہے جس طرح اللہ تعالیٰ باعزت کرنے کی طاقت اور شان رکھتا ہے اسی طرح یہ بات بھی اس کے اختیار میں ہے کہ جسے چاہے زلت کی گہرائیوں میں گرا دے اسی لیے اسے مزل کہا جاتا ہے زلت کی دو صورتیں ہیں ایک مصبت اور ایک منفی جب اللہ تعالیٰ کسی شخص پر اپنی میربانی فرماتا ہے اور اسے اپنے خاص بندوں میں شامل کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے نفس کی اصلاح کے لیے ظاہری طور پر اس پر غربت تاری کر دیتا ہے آزمائش کے طور پر بعض نعمتیں چھین لیتا ہے لوگ اس بنا پر اسے زلیل تصبر کرنے لگتے ہیں آخر کچھ عرصے کے بعد وہ دور ختم ہو جائے گا اور جب اسے مکمل طور پر روحانیت حاصل ہو جاتی ہے تو سب لوگ اس کی دل سے عزت کرنے لگتے ہیں یہ زلت کا مصبت انداز ہے اس کے برعکس بعض لوگوں پر اللہ تعالیٰ ناراض ہو کر انہیں زلیل و رسوہ کر دیتا ہے اور ایسی زلت منفی ہے یہ زلت دراصل سزا ہوتی ہے ایسے ہی آخرت میں کافروں کے لیے جو سزائیں ہیں ان سے مراد ان کی زلت ہے قصہ مختصر عزت کو زلت اور زلت کو عزت میں بدلنے والا اللہ رب العالمین ہے اس بنا پر اس کی صفت مزل ہے آئیے اس کے مجربات سے اور فوائد سے آگا ہوں حسد سے محفوظ رہنا اگر کوئی شخص جمعے سے جمعے تک ہر روز ایک سو ایک بار یا مذلو کا وظیفہ اور ورد کرتا ہے تو ایسے شخص کو اللہ تعالیٰ حاسدوں کی عزار ثانیوں اور ان کی تقالیف سے بچائے رکھتا ہے اور اگر کوئی شخص دشمن سے بہت تنگ ہو اور دشمن ہر سرنکے ہوتے ہیں تنگ کرتا ہو لوگوں میں بدنام کرتا ہو تو اس سے سے مبارک کو اکیس دن تک روزانہ سات ہزار مرتبہ پڑھیں ہر روز سجدے میں سر رکھ کر اللہ تعالیٰ کے حضور دشمن سے نجات کی دعا کریں ایک اور کے انقول کے مطابق دشمن اور ظالم کے شر سے بچنے کے لیے اول دو رکعت نماز نفل ادا کریں پھر سجدے میں سر رکھ کے انتہائی آجزی اور یقصوی کے ساتھ پچتر مرتبہ یہ اسے مبارک پڑھے پھر سجدے سے اپنا سر اٹھائے اور ہاتھوں کو دراز کر کے اللہ تعالیٰ کے حضور دعا مانگے انشاءاللہ دشمن اور ظالم کے شر سے محفوظ رہے گا اللہ تعالیٰ اسے اپنی حفظ و امان میں رکھے گا ناظرینی کرام متقبر اور مغرور شخص کو راہ راست پر لانا متقبر اور مغرور لوگوں کو راہ راست پر لانے کے لیے اگر کوئی شخص سات بار یا مذلو کل جب بار انعنید پڑھ کر ایک ہزار بار یا مذلو پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا کرے تو وہ مغرور شخص غرور اور تقبر سے نکل جائے گا ہمارے بہت سارے دماغی مریض ہیں جن کو ڈاکٹر کو بھی سمجھ نہیں آتی لیکن اس کا مرض ٹھیک نہیں ہوتا تو دماغی مریض کو ہر روز تین سو مرتبہ یہ اسم پڑھ کر دم کرنا مرض کو دور کر دیتا ہے دماغی مرض خواہ کتنا ہی پرانا کیوں نہ ہو اس اسم پاک کو پڑھ کر دم کر دینے سے اللہ تعالیٰ دور کر دیتا ہے اس کا مرض دماغی مرض کے لیے یہ اسم مبارک اکثیر کی حیثیت رکھتا ہے اور تیر بہدف اور فوراً اس کے اثرات ظاہر ہوتے ہیں شیخ جلال الدین محمود تبریزی کا قول ہے کہ اگر کوئی شخص دشمن اس کا قوی ہو جابر اور ظالم ہو اور اس سے جان کا خطرہ لاحق ہو تو وضو کر کے دو رکعت نماز ادا کرے اس کے بعد ستتر مرتبہ اس اسم کو پڑھیں انشاءاللہ دشمن ضلیل و خار ہوگا اسی طرح اگر کسی شخص کوئی کا حق ہے اور دوسری شخص کے ذمہ ہے اور وہ ادا نہیں کرتا اس اسم مبارک کی بکسرت تلاوت کرے اللہ تعالیٰ اسے اس کا حق دلا دے گا اگر کوئی جانور سرکش ہو اور قبضے میں نہ آتا ہو تو اس اسم کا ورد کیا جائے تو اللہ تعالیٰ اس جانور کو تابع فرما دیتا ہے ناظرین کرام اس کا نقش ظالم فاجر فاسق جو بہت تنکرتا اس کے بچنے کے لیے اگر استعمال میں لائے جائے تو بیعد اقصیر ہے تعویز لینے والا تعویز کو سوکھے درخت کی شاخ پر باندھے انشاءاللہ ظالم سے نجات ملے گی اس کے علاوہ اس کا تعویز جو شخص اپنے پاس رکھے وہ کسی سے خوف نہ کھائے گا اور اسم مبارک کا نقش استعمال میں لانے سے پہلے یا دوسروں کو دینے سے پہلے اسے روزانہ دس ہزار مرتبہ پڑھیں اور پھر ہر روز یعنی ایک سو دس دن تک یہ عمل جاری رکھیں اس کے بعد آپ اس کے عامل بن جائیں گے اور پھر اس کا تعویز دے سکتے ہیں جو شخص اس کا تعویز یا نقش لینا چاہے وہ سکرین پر موجود فون نمبر کے ذریعے ہم سے رابطہ کر سکتا ہے پروردگار عالم اپنی اس اسم مبارک کی جو ہے وہ اثرات اور فوائد ہم سب کو عطا فرمائے آپ سب کا بہت شکریہ